یا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کی تھی اور یہ ان کی پہلی شادی تھی یہ شادی کہاں ہوئی کیسے ہوئی آج آپ کو اس رات سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے فلمی ہیروز کی ذاتی زندگیاں کیسی کیسے رنگینیوں سے بری ہوتی ہیں جوید شیخ پاکستان کے ایک صدا بہار ورسٹائل ایکٹر ہے انتہائی زندہ دل انسان کے طور پر بھی وہ مشہور ہے اپنے روج کے زمانے میں انہیں لڑکیوں میں مقبول ترین ایکٹر کا عزاز بھی حاصل تھا ویسے تو ان کے افیرز کے طور پر اداکرہ نیلی اور سنہ کا نام بھی دیا جاتا ہے لیکن وہ خود صرف دو شادیوں کے تصدیق کرتے نظر آتے ہیں جوید شیخ کے مطابق انہوں نے پہلی شادی زینت منگی کے ساتھ کی تھی اور دوسری اداکرہ سلمہ آگا کے ساتھ کی مگر جب سلمہ آگا نے طلاق لے لی تو انہیں شدید صدمہ پہنچا جس کے بعد جوید شیخ کے دل کو اداکرہ نیلی نے سہارہ دیا اور انہوں نے جوید شیخ کے کرچنوں زدہ دل کو پھر سے دھڑک نہ سکھایا لیکن آج آپ کو انتہائی اہم بات بتائے دیتے ہیں کہ جوید شیخ کے بارے میں برسوں پہلے ایک اخبار میں خبر لگائی گئی تھی اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ جوید شیخ نے سب سے پہلے شمی شیخ کے ساتھ خفیہ شادی کی تھی شمی شیخ اپنے دور کی ایک موڈل تھی اور اس نے میرے منٹور علی صفیان افاقی کے لکھی ہوئی فلم پلے بوائے میں نادیا کے نام سے کام کیا تھا شمی مارا کی اس سپر ہٹ فلم میں ندیم بابرہ شریف اور آصف رضا میر کے ساتھ نادیا مرکزی کرداروں میں نظر آئی تھی اور یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی پلے بوائے 1978 میں ریلیز ہوئی تھی اس کی شوٹنگ لندن میں ہوئی تھی اس فلم میں نادیا یعنی شمی شیخ نے ایک بگڑی ہوئی مارڈرن لڑکی کا کردار ادا کیا تھا جس کا باب دولت کمانے لندن چلا جاتا ہے اور جب نادیا پیدا ہوتی ہے تو وہ یورپی محول میں ڈھل جاتی ہے شراب خانوں اور نائٹ کلبوں میں اس کی راتیں گزرتی ہیں شمی شیخ نے پلے بوائے میں مغربی ڈانس کر کے بے پناہ شورت حاصل کی تھی اور یہی نادیا جوید شیخ کی زندگی میں آئی تو ان دونوں نے شادی کر لی اس بارے میں افاقی صاحب نے پاکستان کے ایک بڑے اخبار میں جوید شیخ اور شمی شیخ کی شادی کے بارے میں اپنا مضمون لکھتے ہوئے کہ ان اکشافات کیے تھے افاقی صاحب نے لکھا تھا کہ میں نے اخبار میں پڑا ہے کہ جوید شیخ نے ابرد ہوئی اداکارہ اور مارڈل گر شمی شیخ سے شادی کر لی ہے جو اس کی پہلی شادی تھی کہتے ہیں کہ یہ شادی کراچی کے ہوتل میٹروپول میں چند دوستوں کی موجودگی میں ہوئی تھی باہر کے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا شو بزنس میں ایسی شادیوں کا رواج عام ہے اور بہت سی شادیوں کے بارے میں تو آخر تک کسی کو پتہ نہیں چلتا اس روایت میں صداقت کتنی ہے اس کو جاننے کے لیے کوئی طریقہ موجود نہیں ہے شمی شیخ نے شمی مارا کی فلم پلے بوائے میں کام کیا تھا اور ہماری بھی اس کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئی تھی شمی شیخ سے اس حوالے سے کئی داستانیں بھی منصوب کی گئی تھی متدد شادیوں میں بھی اسے مرکزی کردار قرار دیا جاتا رہا یہاں تک کہ وہ شو بزنس سے کنارہ کش ہو کر ایک گریلو عورت کے روپ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی جویت شیخ اور شمی شیخ کی داستان محبت بہت جلد پائے تک مل تک پہنچ گئی تھی کہتے ہیں کہ جویت شیخ کے کاروبار کے سلسلے میں فرانس گئے جہاں سے انہوں نے شمی شیخ کو طلاق نامہ بجوا دیا تھا شمی شیخ پلے بائی میں ایکٹنگ کے بعد بہت مشہور ہو گئی تھی لیکن انہوں نے بعد میں فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے مارڈنگ شروع کر دی اور مختلف فلمی لوگوں سے مراسم استوار کر لیے تھے آج کے ایک مشہور اور مصروف تری مصنف کے ساتھ بھی شمی شیخ نے شادی کی تھی جو صرف ایک روز یعنی چوبیس گھنٹے تک جاری رہی تھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ شمی شیخ اس شادی کے دوران ایک بچے کی ماں بھی بن گئی تھی جسے اس کے والد نے اپنا بچہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا شمی شیخ کچھ عرصہ مارڈنگ کرنے کے بعد فلموں سے بھی کنارہ کش ہو گئی تھی اب وہ کہاں رہتی ہیں کیدر ہیں اور ان کی مصروفیت کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے افاکسہ بتایا کرتے تھے کہ ہم نے جویز سے کئی بار یہ بات کھوجنے کی بھی کوشش کی لیکن جویز اس معاملے میں ہمیشہ خموشی اختیار کر لیا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے جتنا انہوں نے کہا ہم نے اتنا ہی مال لیا کہ ہاں انہوں نے صرف زینت منگی اور سلمہ آگا سے ہی شادی کی تھی نیلی کے ساتھ البتہ وہ افیر اپنا خود تسلیم کرتے تھے افاکسہ ہم خود یہ کہا کرتے تھے کہ نیلی نے جویز شیخ کے پیچھے اپنا سارا کریئر تباہ کر دیا لیکن جویز شیخ تو اپنی منزلوں کی تلاش میں بہت دور تک نکل گئے تھے اور یہی ان کے مزاج کے ایک حصہ تھا وہ محبتے کر کے خوش رہنا جانتے تھے اور اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے تھے لیکن ایک طویل عرصے کے بعد جب جویز شیخ سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے انہیں پہلے کی نظمت بہت سنجیدہ پایا